اسلام علیکم to all my brothers and sisters بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک ایسے evidence اور ایک ایسے event کے بارے میں پڑھنے والے ہیں جسے ہمیں یہ سمجھا جائے گا کہ وسوسوں سے کیسے بچا جائے میں شروع کروں گی ایک ایسے وقت کے بارے میں جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے ہر رات کو تو وہاں ابو صفیان بھی آ گئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنتے سنتے کیونکہ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہ جائے ایک مانو سوشل بائیکوٹ کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی وہاں نہ جائے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو سنتے سنتے ابو صفیان وہاں پہنچ گئے جہاں ہمارے پیارے نبی تلاوت قرآن میں مصروف تھے تو کہنے لگے کہ حضرت قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو مجھے سننے میں بڑا لطف آ رہا تھا تو وہاں ایک قریب جھاڑی بھی تھی تو ابو صفیان اس جھاڑی میں بیٹھ گئے ساری رات نبی پاک نے قرآن پاک پڑھا اور ساری رات انہوں نے سنا سبحان اللہ ہمیں اتنا ذائقہ بات سنتے بھی تو آنا چاہیے نا پھر کہتے ہیں آپ مجھے نہیں پتا تھا کہ اخرز بن شورک بھی وہاں آئے ہوئے ہیں اور وہ بھی یہ دیکھنے آیا کہ کہیں وہاں کوئی آیا ہوا تو نہیں ہے جہاں حضور بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ سوشل بائیکوٹ کیا ہوا تھا کہ وہاں کسی کو آنا جانا نہیں ہے خیر وہ بھی کسی کونے میں جھاڑی میں بیٹھ گیا حضور قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف اور وہ سننے میں مصروف اور سننے کا عالم یہ تھا کہ حضور ساری رات تلاوت کرتے رہے اور وہ ساری رات سنتے رہے اب ادھر سے کہیں ابو جہل بھی آ گیا پتھر دل تھا پر جب بھی حضور پاک تلاوت قرآن کرتے تو کان ابو جہل کے بھی کھڑے ہو جاتے اب وہ بھی ساری رات تلاوت سنتے رہے اب تینوں کے تینوں پکے کافر جھاڑیوں میں بیٹھے رہے تلاوت سنتے رہے صبح جب جانے لگے تو تینوں کی ملاقات ہو گئی تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہاں کیسے آئے ہو تو دوسرے نے جواب دیا پہلے تو بتا تو ادھر کیا کر رہا ہے پھر جواب آیا میں تو آیا تھا کہ دیکھوں کہ کوئی یہاں آیا تو نہیں تو پلٹ کے تیسرے نے بھی کہہ دیا کہ میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوا تھا کہ دیکھوں کہ کوئی آیا تو نہیں اب ابو جہل زیادہ شادر تھے کہنے لگا خبردار کل کوئی نہ آئی یہاں آج تو آ گئے ہو مگر کل نہ آنا اللہ اکبر لیکن جہاں دل لگا ہوتا ہے تو وہاں دل کو کھینچ لاتا ہے دل جہاں لگ جاتا ہے وہاں دل کھینچا چلا جاتا ہے اور یہ دل کا بھی اپنا معاملہ ہوتا ہے اب دل لگ گیا تھا قرآن پاک کی تلاوت سے کہتے ہیں کہ رات کو اپنی اپنی چار پائی پر لیتے پر سکون نہ تھا پھر کہتے ہیں کہ اگلی شام کو پھر وہ وہی کیفیت وہی انداز وہی شوک چار پائی پر لیتے پر کانوں میں وہ آواز گونج رہی تھی جیسے اور ان سے لیٹا نہ گیا اٹھ گئے پہنچ گئے جہاں قرآن پاک کی تلاوت چھپکے سن رہے تھے لیکن آج اس تفاہ جگہ جو ہے وہ تبدیل کر کے بیٹھ گئے تینوں کے تینوں پھر وہی عالم ساری رات سنتے رہے حضور پاک کی میتھی تلاوت کو جب ہی صبح اٹھے تو پھر تینوں کی ملاقات ہو گئی اور پھر سے تینوں کا آپس میں سوالوں کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ آخر یہاں کیا کر رہے ہیں تینوں ابو جہل جو کہ ذرا زیادہ شاتر تھا کہنے لگا کہ میں تو تم دونوں کا خیال کرنے آیا تھا کہ کہیں تم دونوں تو نہیں آئے تو بس یہی دیکھنے کے لئے آیا تھا وہ تینوں تین دن کونسٹنٹلی آتے رہے اب اکسس بن شریعت کہتے کہ میں پورا قریب آ گیا تھا میرا دل کہتا تھا کہ میرے حضور سچے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے تیسرے دن مشورہ کیا میں نے کہا پتا مجھے بھی ہے تجھے بھی ہے نہیں آنا مگر ان کی آواز ہی ایسی ہے وہاں لذت ہی ایسی ہے نہ میں رہا گیا نہ مجھ سے رہا گیا نہ تجھ سے رہا گیا سارا معاملہ اپنی جگہ پر ان کی آواز کانوں سے ہو کر دل تک گزرتی ہے تو آخر مانتے کیوں نہیں ہو اکس بن شریعت کہتے ہیں کہ میں پورا قریب آ گیا تھا پر ابو جہل نے مجھے پھر گمراہ کر دیا کہنے لگے یہی رہے ہیں بھائی یہی بچپن گزارا ہے یہی دو آہات ہیں یہی دو کان یہی دو آنکھیں سب کچھ وحی کا وحی ہے تو میں ہی اللہ کا نبی ہوں اس نے بس حسان دوزی کی ہی ایسے کہ میں پھر سے بیک ہو گیا میرا سوال اب یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں اس شخص کو جانتے جو وصفص اندوزی کرتا ہے آپ اس شکا کیسے چلے جاتے ہیں جہاں وصفص اندوزی ہوتی ہے یاد رکھیں اس شکا جائیں جہاں سے جانے کو دل صاف ہوتا ہو جہاں جانے سے دل کا زنگ اترتا ہو تو آپ کے وصفصے ضرور دور ہو جائیں گے وہاں جائیں جہاں ایمان کی یقین کی دولت بڑھتی ہے تو وہاں جانا ہی کیوں جہاں بیک ہونا پڑے ذرا سوچئے گا جزاک اللہ